شوقت ترین صاحب جو نئے وزیر خزانہ ان کا جو انٹرویو ہے جو ان کی گفتگو ہے میڈیا کے ساتھ اس گفتگو میں بہت ساری بڑے پیغامات اس میں چھپے ہوئے اور اگر آپ ان کی گفتگو سنیں میں آپ کو ان کے گفتگو کے حصے سنواؤں گا اور پھر یہاں پر جو ہمارے پروگرام میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے اس پر بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ایک این آر او مل گیا ہے وہ لوگ جو نیپ کے خلاف بات کر رہے تھے جن کے خلاف نیپ کے مقدمات تھے جو نیپ قوانین کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے جو سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا اور جناب ہمیں اپنے ساتھ ملائیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں وہ ساری جو اپوزیشن کی ڈیمانڈز تھی وہ آج شوقت ترین صاحب بڑے زبردست ایکسپرٹ بھی ہیں عمران خان صاحب ان کو وزیر خزانہ لے کے آئے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ساری وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ساری اپوزیشن کی ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں اور جو کہتے تھے نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب جو کہتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب اور ہر وہ شخص جو نیپ نے جس کو پکڑا ہے بیمانی کے الزام میں جس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ بتا یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے وہ تو آج شوقت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے بلکل وزیر خزانہ پاکستان کے اور عمران خان صاحب ان کو لے کے آئے ہیں انہوں نے بلکل بڑی کلیریڈی کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ جناب نیپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ نیپ جو کچھ کر رہا ہے یہی بات اپوزیشن کہتی ہے سن لیں آپ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو جو کیا کہا شوقت ترین صاحب نے سنوا دیں جی نیپ کے بارے میں نیپ جو ہے کئی چیزوں کے بیچ میں دیکھیں ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ایک قسم سے ہمارا جو جو ایک قسم کا انوائرمنٹ ہے اس کو ان کو سمجھنا چاہیے لیکن میں اس کو اس لیول اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا بکوز یہ ہمارا پرائم منسٹر اور سارے اس میں انوالو ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سٹیپس لیں گے ہماری بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے نیپ سے ڈری ہوئی ہے اگر پہلے تو آپ بیوروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں آج تو بالکل بریکیں لگی ہوئی ہیں تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے کام کو بریکیں لگی ہوئی ہیں نیپ کو ہم نے روکنا ہے اس کام سے اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ہم نے یہ سوٹ چلایا تو ایک حصہ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ چلا دیں جس میں وہ بار بار اس بات کی تقرار کر رہے ہیں کہ جناب نیپ کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا یعنی نیپ کچھ نہیں جانتی نیپ یہی اپوزیشن کہہ رہی ہے ذرا دوبارہ یہ سنوا دیں ذرا جو پہلا حصہ تھا نیپ جو ہے نیپ جو ہے کئی چیزوں کے بیچ میں دیکھیں ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے نیپ جو ہے کئی چیزوں کے بیچ میں دیکھیں ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے